کل ہم نے جو ایک سیمپل کوسٹن پر لیا تھا اور اس کو دیکھ کے ہم نے کام کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ورڈ کا کوسٹن کیسے اٹیم کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہی سوال آجے سارے تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم آج کریں گے جو لازمی آپ کو تیار ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ فونٹ والا گروپ ہے اچھا یہ نا مختلف ٹیبز ہیں اوپر ہوم ٹیب، انزرٹ ٹیب، جزائن ٹیب ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ گروپس ہیں یہ کلپ بورٹ کا گروپ ہے، فونٹ کا گروپ ہے، پیرا گراف گروپ سو آن تو پہلے ہم اس میں سے کون سا گروپ کریں گے؟ فونٹ ٹھیک ہے اچھا فونٹ گروپ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے یہ فونٹ یعنی کہ رائٹنگ سٹائل آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ایک کوئی سیمپل ٹیکس لکھ لیتے ہیں فور ایجمپل ای 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 سٹوڈنٹ او گورننٹ گریڈویٹ کالیج ساتھ کا بار یہ میں نے ایک لائن لکھ لی اب میں نے اس کا فونٹ سائز اس کا جو ہے نا چینج کرنا ہے فونٹ سٹائل تو سلیکٹ کیا پہلے اور یہاں سے اس کا فونٹ سٹائل چینج کر دیا ٹھیک ہے؟ ایزی ہے؟ ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہے؟ فونٹ سائز ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد اس کے ذریعے ہم فونٹ سائز انکریز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے فونٹ سائز ڈکریز کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ ماوس لے کے جائے نا کسی کے اوپر تو اس کے ساتھ وہ آپ کو اس کی ہیلپ بھی شو کرتا ہے کیا لکھا رہا ہے؟ انکریز فونٹ سائز اور بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کنٹرول پلس گریٹر یہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ کی ہے اس کی ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں اس پہ کلک کرتا ہوں تو فونٹ سائز انکریز یا دکریز ہوتا ہے سمجھا رہی؟ اچھا اس کے بعد اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے یہ ہے کیس چینز کرنے کے لیے کیا ہے یہ؟ what is کیس؟ capital case کا مطلب ہوتا ہے بڑی ہے بھی سی lower case کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں اور بھی ہیں یہ sentence case ہے sentence case کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ sentence case کا مطلب ہوتا ہے یہ sentence کا پہلا لیٹر بڑا ہوتا ہے باقی سارے چھوٹے ہوتا ہے اچھا اس میں خیار یہ دیکھیں یہ lower case ہو گیا سارا یہ sentence case میں کیا ہوا پہلا لیٹر بڑا ہو گیا باقی سارے چھوٹے upper case میں سارے بڑے ہو گئے capitalize each word مطلب ہر word کا پہلا لیٹر بڑا یہ دیکھ i m کا a بڑا student کا s بڑا off کا o بڑا government کا g بڑا ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد toggle کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بڑے style میں لکھے ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے جو چھوٹے style میں لکھے ہیں وہ یہ دیکھیں bullet ہو گیا نا اچھا اس کی shortcut کی بھی ہے اس کی اس کی ہے shift plus f3 لکھی نہیں ہوئی اس نے تو اس کی shift plus f3 ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد next یہ ہے یہ ہوتا ہے clear formatting formatting کیا چیز ہوتی ہے formatting یہ جو ہم کام کر رہے ہیں سارا font style change کر دیا font size change کر دیا اور نیچے یہ اور بھی options ہیں سارے colors وغیرہ کے یہ سارا کام formatting کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو اگر یہ آپ نے ساری جو settings وغیرہ کی تھی سارے جو کام کیے تھے سارے آپ نے clear کرنا ہے by default جو formatting ہے وہ لے کیا نہیں ہے تو اس پہ click کرو ٹھیک ہے؟ جو جو آپ نے setting کی ہوگی وہ ساری فتم ہوگی جیسے mobile میں factory reset نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے اس سے؟ وہ جو initial setting ہوتی ہے اس کے آئے جاتا ہے یہ بھی initial setting پہ آگا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا bold سے کیا ہوگا؟ for example یہ میں نے select کیا ہے bold ہوگیا؟ اس کے writing تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ آئی سے کیا ہوگا؟ یہ فرق آ رہا ہے دیکھیں ایک دفعہ click کیا تو italic ہو گیا دوبارہ click کیا تو italic ہٹ گیا italic سے تھوڑا سا وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر چھا ہو جاتا ہے یہ میں zoom in کر رہا ہوں اس کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے؟ اور control plus mouse wheel اوپر نیچے کریں تو zoom in zoom out ہو جاتا ہے اچھا یہ italic دیکھیں آپ صحیح ہے؟ اچھا u سے کیا ہوگا؟ underline صحیح ہے؟ اچھا underline میں کوئر option بھی ہے اگر آپ اس میں سارا select کرتے ہیں یہ سارا underline ہو گیا underline میں multiple options بھی آئیے دیکھیں double underline solid thick underline اس سے لئے different style ہے ٹھیک ہے؟ underline کا color بھی change ہو گیا صحیح ہے؟ اچھا اس کے بعد یہ میں ختم کر دیتا ہوں سارا again میں اس کو clear formatting کر رہے ٹھیک ہے؟ اچھا یہ سے کیا ہوگا؟ strike through درمیان میں ایسے line لگ جائے ٹھیک ہے؟ اچھا اور یہ جو دو option ہیں یہ important ہے sub script اور super script اس سے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپ نے فارمولا کبھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ chemistry میں جیسے ایک فارمولا ہے x2 so 4 اس میں جو 2 ہے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے نا؟ اور 4 تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو 2 کو آپ select کریں اور یہاں سے sub script پہ click کر دیں اور 4 کو select کریں اور یہاں سے super script پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے؟ sub script میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو normal line ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اس کو نیچے کر دیتا ہے اور super script میں ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد یہ styles ہیں effects ہیں for example آپ نے college کا نام اچھا copy paste کبھی سنلیں copy paste کیا ہوتا ہے؟ بیچہ آپ کو پتہ ہی ہوگا تو یہاں میں copy paste کیسے کر رہا ہے؟ for example یہ جو میں نے text select کیا ہے اس کو میں نے copy کر تو آپ اس کو select تو کر لیں گے اس کے بعد right click اور copy اور یہاں پہ آئیں enter press کریں جگہ بنائیں اس کے لئے اور یہاں پہ آکے right click اور paste میں ہمارے پاس کافی ساری options ہیں اس کے آخری option یہ والا ہے keep text only اس پہ click کر آ گیا؟ سمجھ آئی؟ کیسے کیا ہم نے؟ اس کو پہلے select کریں right click کر لیں copy کر لیں یا یہاں سے بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے؟ یا اس کی shortcut کی کیا ہے؟ یہ آپ نے نہیں بھول لی ctrl c 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 paste کے لئے v p نہیں ہے p ہوتی ہے print کے لئے اچھا copy کریں اس کے بعد یہاں پہ آئیں اور اس کے لئے جگہ بنائیں اور یہاں چیز copy کی ہے اس کو آپ بعد جتنی دفع چاہیں paste کر سکتے جیسے آپ یہاں پہ آئے پھر paste پہ کلک کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جتنی دفع چاہیں آپ اس کو paste کرتے جائیں سمجھ آ رہی؟ اوکی copy paste کی سمجھ آگئی؟ اچھ ایک اوچ چیز ہوتی cut paste ایک اتنی copy paste ایک کیا ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب for example یہ جو لکھا ہوا ہے S2 SO4 یہاں سے میں اس کو cut کر کے یہاں پہ لگی جانا ہے اس جگہ پہ تو آپ یہاں سے کریں اس کو cut اس کی shortcut کی آئے ctrl x اور یہاں آئے یہاں پہ آکے paste یہ بلکل ویسے یہ جیسے copy paste ہے لیکن difference یہ ہے کہ cut paste میں وہ اپنی original جگہ سے ختم ہو جاتا ہے copy میں اپنی original جگہ پہ بھی رہتا ہے سمجھ گی چلیں یہ copy paste سمجھ آگیا آپ cut paste بھی سمجھ آگیا اچھا اس کے بعد یہ ہے format painter کیا ہے یہ اب یہاں پہ میں نے کچھ setting کی میں نے اس کا font style change کیا اور اس کا میں نے size بھی change کر دیا bold بھی کر دیا underline بھی کر دیا اب بہت ساری setting میں اس کے اوپر کر دی ہے formatting اپلائی کر دی ہے اب میں یہ setting اپلائی کرنی ہے اس کی اوپر لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں کون کون سے steps perform کی تھے اس کی اوپر سارا جو formatting اس پر ہوئی ہے ساری اس پر apply کر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں کہیں بھی اس کے اندر کہیں بھی کلک کر دیں اور اس پہ کلک کریں کس اب جہاں اس کو apply کرنا وہاں جا یہ brush پھیر دیں آپ ایسے سمجھ آگی بات اگر اس کا format میں apply کرنا کسی پہ یہ ساتھ بات کا format again اس پہ click کروں format painter اس اوپر apply کرنا ہے اب اس کا format اس اوپر apply ہوگیا سمجھ آرہی کی نہیں آرہی format painter apply کر دینا ٹھیک ہے سمجھ آگی اچھ اس کے بعد یہ color text effects دیکھیں آپ یہ text effects یہ آپ interesting لگیں گے لیکن یہ practical point of view سے important نہیں ہے مشکل شاید آئے اس میں ٹھیک ہے یہ effects ہے اس میں اور بہت ساری settings ہیں بنے بنے effect بڑے ہو ہے لیکن اس کی settings ہیں اس کے نیچے outline کیسی ہونی چاہیے shadow کیسا ہونا چاہیے reflection کیسی ہو نہیں چاہیے glow کیسا ہونا چاہیے یہ ساری settings آپ خود کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے سمجھ آرہی اچھا اس کے بعد آخری چیز ہے colors یہ highlighter ہے highlighter use کرتے highlighter color change بھی ہو سکتے اور اس کے بعد اگر آپ highlight ختم کرنے تو no color کرنے اور اس کے بعد آخری option میں text color صحیح ہے اچھا یہاں تک کوئی question اچھا اس کے بعد ہمیں bullets numbering یہ کل بھی ہم نے کیا تھا کیا ہے یہ bullets and numbering یہ استعمال ہوتا ہے جب آپ نے list بنانی ہو list for example آپ نے countries کی list بنانی ہے list of countries in South Asia صحیح اس کو select کرتے ہیں اس کی ذرا heading اچھی سی بنا دیتے ہیں list of countries in South Asia اور سیون کنٹریز ہیں ساؤتھ Asia میں تو جب آپ list ختم کرنی ہے تو آپ ایک دفعہ خالی enter press کر لیں یہ ختم ہو سمجھ آئی بات کیوں بھائی یہ دوبارہ سمجھا دوں کر کریں سمپل اس پہ کلک کرنا اور لکھنا سٹارٹ کر لیں یہ bullets آپ change بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں صحیح ہے اس کو select کریں اور bullets change کر لیں اور bullets کی جگہ پہ numbering بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ numbering بھی بیلکل ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے bullets اوپر کام کرتے ہیں numbering پہ کلک کریں اور لکھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک bullet کے اندر ایک اور bullet ہوتی ہے list کے اندر ایک اور list ہوتی ہے جیسے ہم چاہتے نہیں میں نے پاکستان کے اندر اس سے کچھ cities کے نام بھی لکھنے پاکستان پہ enter کریں یہ جگہ بن گئی یہاں پہ آکے tab press کریں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آگے ہو گیا اور اس کی symbol بھی change ہوگی یہاں پہ لکھیں for example کراچی مہور کوئٹا اشاور اسلام آمار اس کو ہم کہتے ہیں nested list کے اندر ایک اور list کیسے کام کیا ہم نے یہ دوبارہ دیکھیں ہم نے پہلے یہاں پہ گئے پاکستان کے end پہ یہاں پہ enter کیا جگہ بن گئی ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم نے tab press کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر list برانا شروع کر ٹھیک ہے اس میں کوئی question اس کو بھی آپ ایسے ہی بلکل change کر سکتے اس کی list type bullet کر دیں numbering کر دیں change کر دیں صحیح تو اچھا یہ تو ہو گیا آپ کی bullets and numbering یہ ہم نے کل کام کیا تھا لیکن وہ جو already بنی ہوئی تھی اس کو ہم نے convert کیا تھا bullets لگائی تھی ہم نے اب ہمیں لکھتے پیرا گرہ اچھے کل سوٹرز مجھے پوچ رہے تھے ہم نے کیا لکھے بھئی اپنے کتاب کھول لیکن اس لکھنا شروع گئے ٹھیک ہے کتاب میں لکھا ہو ہے نا کبھی کھول گئے دیکھے کتاب مجھے گئے چاہیے ہم نے ایک پیراگراف لکھ دی ہے جس کو باتیں کرنی ہے وہ باہر چلے جائے اس کو بھی ضرورت نہیں ہے یہ پیراگراف ہم نے کلکھ دی ہے اور اس کے اوپر ہم نے پیراگراف کی سیٹنگز اپلائی کرنی ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں گا کل بھی میں نے بتایا تھا یہ ورڈ کے نزدیک what is a paragraph جہاں پہ آپ نے انٹرپریس کر دیا وہاں سے نیا پیراگراف سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہ میں نے پوری تین لائنیں لکھیں ہیں لیکن درمیان میں میں یہ کہیں پہ انٹرپریس نہیں کیا درمیان میں میں نے کہیں بھی انٹرپریس وہ آٹومیٹکلی دوسری لائن میں آتا چلا گیا کب میں نے انٹرپریس کی ہے جب آخری لائن جب آخری ورڈ آ گیا فل سٹاپ آ گیا اس کے بعد میں نے انٹرپریس کیا اب نیا پیراگراف سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پورا ایک پیراگراف ہے یہ لیکن اگر آپ کو یہ ایک لائن لکھ کے انٹرپریس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ انٹرپریس کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک پیراگراف بن گیا جہاں پہ آپ نے انٹرپریس کر دیا وہاں پہ پیراگراف پتم ہو گیا یہ بھی ایک پیراگراف ہے یہ بھی ایک پیراگراف ہے سمجھاری بات کی تو ہم اس کے اوپر کوئی میں نے اس پیراغراف میں کہیں بھی کلک کر دیا درمیان میں کہیں بھی کلک کر دیا اور یہ چار اپسنز ہیں لیفت الائنمنٹ سنٹر الائنمنٹ رائٹ الائنمنٹ اور جسٹیفائی الائنمنٹ تو لیفت الائنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لیفت سائٹ سے لائنیں برابر ہوں گی رائٹ سائٹ سے برابر ہونا ضروری نہیں ہے میں نے اس کو کوپی پیس کر لیتا ہوں تو پیراغراف ہمارا بڑھ جائے گا ایسا ہے نا جسٹیفائی کا مندب کیا ہوتا ہے دونوں سائٹ سے براب عام طور پہ جو بکس ہوتی ہیں اس میں یہ جسٹیفائی لائنمنٹ یوز کی جاتی ہے سمجھ آگی بات تو یہ الائنمنٹ کے چار آپشنز ہیں اچھا اس سے اگلی بات اس سے اگلی بات یہ ہے لائن سپیسنگ کیا ہوتی ہے لائن سپیسنگ اچھا ایک پیراغراف تو میں نے یہ لکھ لیا میں ایک پیراغراف چلیں اس کو یہ ہم بنا لیتے ہیں یہ ایک پیراغراف یہ لکھ لیا ہم نے اور ایک پیراغراف ہم نے اس کی اوپر لکھ لیا ٹھیک ہے اور کلک یہ درمیان والے پر کیا ہوا ہے اب یہ لائن سپیسنگ میں ہمارے پاس آپشنز آ رہے ہیں 1.0 1.15 1.5 2.0 کیا فرق پڑ رہا ہے لائنس کے درمیان سپیس ٹھیک ہے سمجھا گی بات فردر اور آپشنز بھی ہیں لائن سپیسنگ آپشنز اس میں آپ فیلحال صرف اس میں گوھر کریں یہ والا جو حصہ سپیسنگ اور اس کے اندر کے کیا لکھا ہے لائن سپیسنگ ملٹیپل اس میں آپ سنگل لائن سپیسنگ کر دیں اب یہ دکھیں نیچے پریویو میں چینج آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا 1.5 لائنس کر دیں یہ ساری سیٹنگ باہر دیوئی ہیں by default یہ والی ہوتی ہے 1.15 تو اس سے 1.5 کر دیں یہ اس کی باہر ایک جیمپل دیتا ہوں عام طور پر آپ نے کوئی اپلیکیشن لکھنی ہوتی نا پرنسپل کے نام تو وہ دو تین لائنوں میں پوری ہو جاتی ہے ہم چاہتے ہیں اس کو ذرا پورے پیج پر پھلاا کے لکھیں تو بجائے اس کے خود آپ اس کو انٹر کریں انٹر کر کر کے لئے سپیس ڈالیں آپ لائنس پیسنگ چینج کریں اس کی ٹھیک ہے اچھا اس کو دوبارہ میں 1.15 کر دیتا ہوں اس میں نیچے دو آپسن ہیں اور یہ کیا لکھا ہوا ہے add space before paragraph اس paragraph سے پہلے ایک space add کرو اور یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دونوں remove کر دیتا ہوں میں یہ دیکھیں اب ہمارا یہ جو paragraph ہے یہ اس کا اوپر والے paragraph اور نیچے والے paragraph کے درمیان بالکل بھی space نہیں ہے لیکن اگر اس کو میں میں دوبارہ اس کو select کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائے اس کی add space یہ دیفرنس آگیا اور add space after paragraph یہ بھی دیفرنس آگیا سمجھ آگی بات اس میں کوئی question ٹھیک ہے یہاں تک کافی آجتے ہیں